موسیقی بانی پی ٹی آئے جن کو اب ہم کہہ سکتے ہیں ان کے اساسوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے خبر یہ ہے کہ عمران خان کی اساسوں میں پانچ برس میں تقریباً ستائیس کروڑ سے زائد کا اضافہ ہوا ہے تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ فائیو یئرز میں بانی تحریک انصاف عمران خان کی اساسوں میں تقریباً ستائیس کروڑ سیونٹی ٹو لاکس ففٹی فائیو تھاؤزن روپیز سے زائد کا اضافہ ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنی اس لیے لا حاصل ہے کیونکہ جن لوگوں کے اوپر already corruption کے cases تھے میگا corruption cases تھے پانیما پیپر سے لے کے شگر مافیا میں جن جن لوگوں کے اوپر بڑے شدید cases بنے ہوئے تھے ان سب میں سے کچھ نہیں نکلا ناب backtrack کر گئی ادلیا نے clean shit دے دی تو اب in the future in my personal opinion کسی کے اوپر بھی ان کے اساسوں میں آمدنی سے زائد ہونے کا الزام لگانا کسی کے اوپر money laundering کا الزام لگانا یہ پاکستان میں matter نہیں کرنا چاہیے because we have normalized corruption اور ہم نے یہ ایک given state دے دی ہے ان چیزوں کو کہ اگر تو آپ good books میں ہیں اور اس میں آپ کے اوپر cases بنے ہوئے بھی ہیں تو وہ FIRs اور وہ سب کچھ بند پڑا رہے گا کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا لیکن the moment you cross a line آپ کے حالات بدلیں گے تو ساتھ ہی cases بھی کھل جائیں گے تو ابھی کیونکہ عمران خان کے اوپر برا وقت چل رہا ہے تو اس لیے ان کے اوپر ایسے مزید جتنے مرضی الزامات لگا دیں ان سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت تو in any case he is under the scrutiny اسی طرح جو آج last day تھا سارے کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تالکا اس میں بھی پھر final جو ایک blow لگانا تھا سارے امیدواروں کو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ بھی ہم نے دیکھا social media پہ دکھایا گیا mainstream media پہ نہیں دکھایا گیا لوگوں کے سارے جو representatives جا رہے تھے different offices میں اپنے papers کی scrutiny کا procedure complete کرنے کے لیے ان کو اغوابی کیا گیا ان کو ساتھ پی لے گئے بٹھا کے اور بھی جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کرتے ہوئے سادہ کپڑوں میں لوگ نظر آئے جو بڑے نام ہیں پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور ظلفی بخاری آزم سواتی عثمان ڈار کی والدہ ان سب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ شاید کسی procedure کے تحت مسترد ہوئے ہیں آگے جا کے بحال ہو جائیں گے تو یہ خوش فہمی ہوگی اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد جن کے ہو گئے ہیں out of the game اب picture بالکل clear ہے اب میدان بالکل واضح ہے کہ یہ elections کس طرف جا رہے ہیں for some people ابھی بھی ان کا خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ امید رکھنی چاہیے کہ جو contestants باہر ہیں پی ٹی آئی کی اور وہ آ کے اپنے کاغذات جمع کر آسک رہے ہیں اور کسی حد تک لوگوں کو liberty feel ہو رہی تھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی حد تک free and fair election کی طرف معاملہ جائے گا چلیں proportion کا فرق ہو سکتا ہے but i have always been very clear کہ ان elections میں پی ٹی آئی کا نام نشان نہیں ہوگا یہ الگ بات ہے کہ یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لئے طریقے کون کون سے adopt کیے جائیں گے وہ ہم نے دیکھ لیا اس کے لئے جو طریقہ بھی جہاں اس کی ضرورت پڑی وہ adopt کیا گیا election commission نے جو انتخابی نتائج جاری کرنے کے لئے میڈیا کو بھی جو instructions بھیجی ہیں وہ بھی بڑی strict ہیں وہ کہتے ہیں تقریبا یہ 17 points ضابطہ اخلاق ہے code of conduct کہ لیجئے اس کو وہ کہتے ہیں کہ polling ختم ہونے کے ایک گھنٹے تک نتیجہ میڈیا پہ نشر نہیں کیا جائے گا نتائج نشر کرتے ہوئے بتایا جائے گا کہ یہ غیر سرکاری ہے نامکمل ہے اور جب تک RO کی طرف سے announcement نہیں ہو جاتی تب تک اس کو مکمل نتیجہ نہیں سمجھا جائے گا اسی طرح ترجمان election commission نے یہ جو code of conduct جاری کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کس کس پہ لاغو ہوتا ہے وہ بھی بالکل clarity کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں print میڈیا بھی آتا ہے electronic میڈیا بھی آتا ہے digital میڈیا and social میڈیا influences as well اسی طرح ضابط اخلاق کے مطابق election مہم کے دوران قومی میڈیا پاکستان کی نظریات خودمختاری اور security کے خلاب تاثب پر مبنی رائک یا کاسی نہیں کر سکے گا in simple words آپ analysis نہیں کر سکتے in elections پہ ان کے نتیجوں پہ جو RO کہہ دے گا وہی final ہوگا انہوں نے already سے یہ بات clarity کے ساتھ بتا دی ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے اس لئے وہ جو ایک بحث ہوتی تھی کہ کس وقت تک کون کس سے آگے ہیں غیر سرکاری نتیجے کے مطابق کون کس سے آگے تھا انہوں نے already اس کو clear کر دیا کہ یہ تو RO کی jurisdiction ہے اور جب تک وہ announce نہیں کرتے تب تک آپ جو مرضی کہتے رہیں وہ official consider نہیں ہوگا اسی طرح جو election commission نے ایک case تھا پشاور ہائی court نے جو فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کے حق میں جس کے مطابق وہ فیصلہ موتل کر دیا گیا تھا جس میں بلے کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا گیا تھا اس کو بھی challenge کر دیا ہے انہوں نے challenge کر کے یہ کہا ہے کہ چھٹیوں کے دوران ہی divisional bench بنا کے درخواست کو سماعت کے لئے مقرر کیا جائے اس سے بلکل clearly پتا چلتا ہے کہ وہ بلے کے نشان کے خلاف جا رہے ہیں پشاور ہائی court میں اس کو challenge کر رہے ہیں and of course we all know ابھی تک کی trajectory اور history بتاتی ہے کہ فیصلہ election commission کا prevail کرتا ہے کسی اور court کا prevail نہیں کرتا اسی طرح جو chief justice ہیں اگر لوگ ان سے یہ request کر رہے ہیں اس وقت میں پڑھ رہی تھی social media پہ بے شمار لوگ appeal کر رہے تھے کہ جو جن حالات میں ایک party کو بلکل دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے جس طرح لوگوں کو آج نامزت کا عوضات مسترد کر کے بلکل ہی elections سے out کر دیا گیا ہے تو free and fairness of the elections has been greatly challenged تو سپریم کورٹ کو اس کا notice لینا جائیے what people don't realize اس کے بڑی strategic timing پہ کازی فائزی سا چھوٹیوں پہ گئے ہیں کوئی اور ملک ہوتا تو اور بات ہی یہ پاکستان ہے ہر چیز کا ہر خاموشی کا ہر action کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے sadly لوگ realist نہیں ہیں delusional کہہ لیجئے خوش فہمی میں رہنا کہہ لیجئے یا بہت optimistic optimistic بھی وہاں ہوا جاتا ہے جہاں ground reality is optimistic so i don't understand جب لوگ اس طرح کی خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں جن کا ground reality سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ہیں of course وہ hurt ہوئے ہوں گے voters hurt ہوئے ہوں گے common پاکستانی hurt ہوا ہوگا PTI کے لوگ تو hurt ہوئے ہوں گے but this is how it is and this is right in front of us since last so many months تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں جب supreme court ہی surrender کر چکی اور خاموش بیٹھی ہے تو کسی کے بھی اور کہنے سے کچھ ہو سکتا ہے even the print media the electronic media even the social media is under a lot of pressure and scrutiny اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا blow ہے in elections کی credibility وہ یہ ہے کہ European Union جو اپنے elections کے observers بھیجتا ہے ہمیشہ پاکستان every five years جو elections ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں وہ یہ زفر نہیں بھیج رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دو تین مہینے پہلے ہی یہ واضح کر دیا تھا کہ it has become so controversial کہ کب ہوں گے elections اور ہم نے funds allocate کرنے ہوتے ہیں ہم نے لوگوں کو nominate کرنا ہوتا ہے کون جائے گا parameters define کرنے ہوتے ہیں history نکالنے ہوتے ہیں آخر وہ لوگ کسی R&D research and development agenda کے ساتھ آتے ہیں جو observers ہوتے ہیں سو وہ سب کچھ کرنے کا time انہیں نہیں ملا because they were not certain کہ کب elections ہوں گے اب جو ایک مبصر mission نہیں آ رہا جس کو observer mission کہتے ہیں وہ اس کے جواب میں صرف ماہرین کا ایک چھوٹا group پھیجیں گے جو انتخابی ماہرین پر مشتمل ہوگا اور مبصر mission سے یعنی جو major ایک observer group ہوتا ہے اس سے وہ different ہوگا different کیا ہوگا نہ وہ کوئی suggestions دے گا آپ کو نہ وہ کوئی recommendations دے گا وہ صرف ایک presence ہوگی ان کی یہاں why because اگر ان کی یہاں presence نہیں ہوتی تو یہ internationally ایک gesture جاتا ہے کہ شاید وہ ان elections کو legitimate نہیں سمجھ رہے تو کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے وہ تعلقات کی خرابی نہیں چاہتے تو انہوں نے ایک informal submission جو ہے اس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے endorsement بھی ہو جائے کہ جی whatever is happening in Pakistan we endorse that but at the same time جو ایک طریقہ ہے جو ایک traditionally observer group یہاں آتا ہے پھر suggestions and recommendations لے کے آپ کو بھیجتا ہے کہ this is how you can improvise your system electoral system وہ نہیں ہو سکے گا اور detail میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ ان کی جو صفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی طرح ہمیں بھی election بروقت ہونے کا علم نہیں تھا مبسر مشن بھیجنے کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوتی اور بجٹ کے لیے ہمیں کئی ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے مہرین انتخابات کے منصفانہ ہونے یا نہ ہونے کا تعیون نہیں کرتے اور سفارشاد بھی نہیں دیتے یہ انہوں نے اس گروپ کے بارے میں کہا ہے جو اب یہاں آئے گا اسمان ڈار کے بھائی کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا ہے کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو خاجہ آصف کے مقابلے میں ان کی والدہ نے اپنے نومنیشن پیپرز سبمٹ کیے تھے افکورس وہ بھی مسترد ہو گئے ہیں اور میں اس کو بہت زیادہ سمپلیفائی کر کے اس طرح دیکھتی ہوں کہ کل جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے ولی میں کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کوئی سمجھنا چاہتا ہے بہت ہی آسان طریقے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت تو وہاں پہ جو گیدرنگ تھی آپ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کوڈ آف کانڈکٹ یا کانسٹیوشن کتنا میٹر کرتا ہے کیوں کیونکہ وہاں انوار اللہ کاکر بھی موجود تھے جو کہ نگران وزیراعظم ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے تھا ایسی گیدرنگ میں جہاں پہ اس وقت الیکشنز کا محول ہے سارے پولیٹیشنز اکٹھے ہو رہے ہیں وہاں پہ نگران وزیراعلا پنجاب موسی نکوی بھی موجود تھے ان کو بھی وہاں نہیں جانا چاہیے تھا بیکوز اس اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ اس طرح آپٹیکلی ہی کم از کم چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں کہ آپ ان لوگ کے ساتھ گھلتے ملتے سوشلائز کرتے نظر نہ آ رہے ہوں جنہوں نے آگے جا کے آپس میں کمپیٹ کرنی ہے الیکشنز بٹ نو بیکوز اس اس پاکستان بیکوز گراند ریالٹیز آر سو آبویس سو اب آپٹیکس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا وہاں پہ جو مقالمہ ہوا صادق سنجرانی کا اور آصف علی زرداری کا وہ جان بوجھ کے فلوٹ کیا گیا آن سوشل میڈیا ات وز ای میسیج کہ بلوچستان میں ناؤ پیپلز پارٹی اس کالنگ دے شوٹس آپ نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو جنرل فیض بھی نہیں ہیں آصف زرداری کہہ رہے ہیں تو صادق سنجرانی صاحب اب آپ کیا کریں گے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے چلے جانا ہوتا ہے آپ سیاست کریں اور سوچا کریں اور سمجھا کریں تو صادق سنجرانی آگے سے انہیں کہہ رہے ہیں آپ تو ہیں ہی تو یہ گفتگو it is this more simplified explanation of how things work in پاکستان اور اس گیترنگ میں سب کا اکٹھا ہونا اس بات کا بھی ایک سیمبل ہے کہ جو بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جا رہے ہوتے ہیں وہ صرف آپٹیکس میں ہوتے ہیں اسی طرح آج کے نون لیگ کے اجلاس میں نواز شریف نے شہباز شریف کی تعریف کی شہباز شریف نے نواز شریف کی تعریف کی نواز شریف نے مریم نواز کی تعریف کی شہباز شریف نے بھی مریم نواز کی تعریف کی اور ساری کمپنی لیمٹیڈ نے ایک دوسرے کو you scratch my back I scratch yours and we are one اس کا سائن جو ہے وہ بالکل پرواہ کیے بغیر کہ یہ یہ کس قسم کے آپٹیکس آپ دکھا رہے ہیں اپنے ایک پارلیمانی اجلاس میں پارٹی کے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کو لے کے جس طریقے کا ہم نے ایک شور سنا تھا کہ بہت ہی undemocratic الیکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی اور اپنے ہی آئین پہ عمل نہیں کیا تو آج انتہائی ڈیموکرٹک نون لیگ میں چچا بھتی جی فادر سن everybody was there it was a company limited dynasty ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے اور آگے سارے سینئر لیڈرز پچھلے تیس چالیس سال سے اس پارٹی کا حصہ سر جھکا کے بیٹھے تھے تو یہ وہ سچائیاں ہیں جو پاکستان کے بارے میں جاننی نئی نسل کے لیے بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ کو ریالٹی میں جینا سیکھنا چاہیے یہاں پہ چینج تب تک نہیں آئے گا جب تک یہاں کا elite grab politically and financially break نہیں ہوتا اور یہ بات کرنا بہت آسان ہے پاکستان جیسے ملک میں جس میں continuity of democracy کبھی نہیں رہی جس طرف چاہے نظریہ ضرورت کے تحت عدلیہ کے فیصلے بھی موڑ لیے جاتے ہیں اور آئین کو بھی موڑ دیا جاتا ہے زیاو الحق صاحب کہتے تھے یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے میں اسے پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں کوئی اور محضب ملک ہوتا democratic ملک ہوتا تو وہاں ان الفاظ پہ لوگ سڑکوں پہ نکلاتے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا پارلمان سے ہی احتجاج شروع ہو جاتا اس لیے میں جب بھی کہتی ہوں پاکستان جیسے ملک میں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سلوک اس وقت ہمارے اپنے ہی politicians کے ساتھ ہو رہا ہے وہ politicians اس وقت بے شک کسی ایک پارٹی سے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کی سٹیج پہ politicians پہنچ تے ہیں وہ اس سے سیکھ کے نیکس ٹائم کورس کریکشن نہیں کرتے ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئے کے ساتھ ہو رہا ہے اور آنے والے وقت میں جب کبھی ان کی باری آئے گی اور وہ آئے گی یہاں پہ اگلے دن کا سال کا اگلے ٹین یور کا کر سکیں گے سو اٹ وز آئے ساد ڈے انا ساد ڈے فور می بکوز آپٹیکلی جس طرح لوگوں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہوئے میں نے دیکھا وہ صرف ری انڈورس تو کرتا ہے میرے ویوز کو جو میں رکھتی ہوں کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا بٹ اگر 1% بھی کہیں امید ہوتی ہے تو وہ سات اس کو بھی ختم کرتا ہے i'll see you tomorrow